کرونا مہاماری کے دو سال کے بعد اس سال عید الفطر کا تیوہار ہر سو لاس کے ساتھ منائے جائے گا آپ کو بتا دے کہ چاند رات پر گھنٹہ گھر ریتی تتھا شامعرف میں لوگوں کی بھیر دیکھی لوگوں نے جم کر خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں اس سمندھ میں حضرت مبارک خان شہید درگاہ کے امام مولانا منور رضا نے بتایا کہ آج رمضان کی تیس تاریخ ہے اور تین مئی کو پوری دنیا میں عید منائی جائے گی تتھا مبارک خان شہید درگاہ کے عیدگاہ میں منگلوار کو صبح آٹھ برزے نماز ادا کی جائے گی انہوں نے کہا کہ رمضان کے دوران دھوپ گرمی زیادہ تھی لیکن اللہ کی توفیق سے آرام اور شاندار طریقے سے روزے کو بتایا چاند رات کے سمندھ میں انہوں نے بتایا کہ جب چاند رات میں نکل گیا اسی کو چاند رات کہا جاتا ہے اس سمندھ میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہیں وہ حضرت مبارک خان شہید درگاہ کے امام مولانا منور رضا نے کہا موسیقی 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 میرا نام منور رضا میں جامعہ مسجد مبارک خان شہید کا امام ہوں آج تیس تاریخ ہے رمضان کی اور چاند ہو جائے گا اور کل یقیناً عید منائی جائے گی پورے بھارت میں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس حساب سے عید منائی جاتی ہے اور یہاں مبارک خان شہید میں عید کی نماز آٹھ بجے عدا کی جائے گی عید گاہ میں اور ملک و ملت کے لئے دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ رمان شانتی اور سنجیدگی کے ساتھ الویدہ کی طرح عید کی بھی نماز عدا کی جائے گی پورے تیس دن کا روجہ بھی دیا تیس طرح کا رہا ہے الحمدللہ دھوپ اور گرمی تو تھی لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے بڑے شاندار طریقے سے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ پورے روزے کو بتایا اس کا حسان ہے اللہ کا ہر عبادتیں اور ہر نمازیں عدا کی گئی کئی سالوں کے بعد سہولت کے ساتھ یہ رمضان ہمارا گزرا اللہ کا شکر ہے حسان چاند رات کتنے میں جائے پک ہوئے ہیں چاند رات کہتے ہیں کہ چاند نکل گیا اس لئے اسے چاند رات کہتے ہیں تو آج تیس تاریخ ہے تو بس ویسے اس کا چاند رات نام ہے اور رات چاند کی ہوتی ہے دن میں تیوار عید کی نماز عدا کی جائے گی چاند رات صرف اس لئے ہے کہ آج چاند نکلے گا تو اسے چاند رات کائے گا موسیقی